رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں بھی دعوت اسلامی ایف جی آر ایف نے مہنگائی سے پریشان حال غریب خاندانوں کو تنہا نہیں چھوڑا سینکڑو خاندانوں میں راشن تقسیم نشہر و فیروز پر ڈیدن شہر اور گردو نوہ کے درجنوں گاؤں گھوٹوں میں دعوت اسلامی کے شعبہ ایف جی آر ایف کے جارب سے سینکڑو غریب مستحق خاندانوں میں رمضان پیکج کے تحت راشن تقسیم کیا گیا مستحقین کی جانب سے دعوت اسلامی اور ایف جی آر ایف کا شکریہ دا کیا گیا لڑکانہ پولیس کی جانب سے منشیات فروشوں جرائم پیشہ نصر اور سماجی برائیوں کے خلاف کریک ڈاؤن کامیاب کاریوائیوں کے دوران پانچ منشیات فروش ملزمان سمیت نو جرائم پیشہ افراد گرفتار ساڑھے تین کلو چرس اور بڑی مقدار میں شراب برامد کاریوائیاں علاقہ تھانہ الاباد ڈوکری شہید عبد المالک بھٹو نوڈیرو اور ہیدری کی حدود میں کی گئی نصر پور میں آتے ہی ایسی چوشکیل جمالی کی دبنگ کاریوائی نصر پور کے سب سے بڑے منشیات فروش ہدایت اللہ آنڈ اور جہانگیر لشاری کو گرفتار کر کے چالان کر دیا ایسی چوشکیل جمالی ہیڈ محرر محمد بشخاص خیلی اور اے ایسی مراد علی برہمانی نے ستائیس تاریخ کو جہانگیر لشاری کو دو سو مین پڑی اور دین سو پچاس ماوہ کے ساتھ موج خان روڑ سے گرفتار کر کے چالان کر دیا ملچستان نیشنل پارٹی نوشکی کے نو منتخب کانسلر براہ مونسپل کمیٹی نوشکی نریش کالورا نے کہا کہ مردم شماری کسی بھی قوم کی حیثیت کو مستقیم کرنے کا بہترین موقع ہے ترقیات اسکیمات تعلیم و صحت کی سہولیات اور ملازمتوں کے کوٹا میں اپنے حقیقی حصہ اور گرفت کو مضبوط کر سکتے ہیں انہوں نے کہا کہ ویسے تو ہر دس سال بعد حکومتی سطح پر خانہ مردم شماری کا احتمام کیا جاتا ہے مگر اس مطبع پانچ سال بعد ہمیں دوسرا موقع ملہ ہے کہ ہم اپنے آبادی کے سوچ سمجھ کے صحیح معنوں میں اندراج کروا سکیں ڈپٹی کمیشنر رحیم یارخان شکیل احمد بھٹی نے شہر کے مختلف آٹا تقسیم پوائنٹس کا وزٹ کرتے ہوئے انتظامات اور سہولیات اور لوگوں کو آٹا کی فراہمی کی عمل کا جائزہ لیا رانہ ریاست علی بھی ہم رہا تھے ڈی سیو شکیل احمد بھٹی کا کہنا تھا کہ کل اٹھائیس پوائنٹس قائم ہیں جن میں سے دس پوائنٹس زلہ کی چاروں تحصیلوں میں چوبیس گھنٹے فال ہیں اب تک چھے لاکھ سے زائد افراد کو تیرہ لاکھ دس کلو گرام آٹے کی بیگ تقسیم کیے چاہ چکے ہیں